ہلو گائز آپ سب کیسے ہو انوبہ گارڈننگ چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے کیس بسند آگئی ہے تو سبی پیروں پہ سبی پودھوں پہ آپ کے فل فول اور نیو گروتھ سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھئے یہ میرے گیندے کا سردیوں میں یہ نومبر میں اتنے سارے مطلب اس میں فول کھلے تھے اس کے بعد کوئی کلی کوئی بھی فول نہیں کھلا اب یہ بسند آ گئی ہے پھر سے دیکھئی دھے سا ریس میں کلیہ دھے سارے فول شروع ہو گئے ہیں نیو گروتھ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے یہ سردیوں میں دیکھئے کیا حال ہو گیا تھا میں نے اس کے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بائیو انزائم ڈالا تھا اس کے بعد سے دیکھئے اس کی گروتھ دیکھئے اور جو اس کے یہ دیکھئے اس میں کلیہ بھی آ گئے سب برانچ میں دیکھئے سبی میں کلیہ سٹارٹ ہو گئی ہے اگر ہم اچھی سے اس پر دیکھ بھل کریں گے اچھے سے اس میں خات برہ دیں گے تو آپ کے یہ مارچ اور اپریل تک یہ بہت سارے فلارنگ بہت اچھا ہوگا تو گائز میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اس کی کیر کیجئے اور کس طرح سے اس کی فرٹیلائزر کون کون سا فرٹیلائزر دیجئے تو گائز یہ دیکھئے یہ جو ہے آپ کا یہ والا دیکھئے یہ اس میں دو فول کھلے تھے ایک یہاں سے بندر کھا گیا تو اس کے بعد سے دیکھئے یہ اب میں اس میں کیا کیا چیز ڈالتے دیکھئے اس میں جو بھی آپ کے یہ جو بھی سوکھے پتے یا خراب پتے ہیں ان کو ساف کر دیجئے اس طرح سے دیکھئے کون کون سے پتے آپ کے خراب ہو رہے ہیں ان کو ساف کر کے اچھی طرح سے یہ دیکھئے جو بھی سوکھے پتے یا خراب پتے ہوں گے وہ سب ہی ساف کر دیجئے اس کے بعد دیکھئے اس میں کوئی خراب مطلب نہ تہنی ورہ ہو تو وہ بھی کاٹ کے سکھے جو ہوتے ہیں ان کو بھی کاٹ کے فیک دیجئے اب میں اس میں فورٹی لیزر کیا کیا دیتی ہوں وہ دیکھیں اس میں میں گائز ایک تو دوں گی یہ آپ کا یہ ہے میرا ڈی کمپوز کچن ویسٹ تو ایک چمچ تو میں اس کو پوٹ کے انوصار دے رہوں گائز یہ دیکھیں میرا چھوٹا پوٹ ہے یہ آٹھ انچی کا تو اس طرح سے میں ایک چمچ اس میں دوں گی اور ایک چمچ میں اس والے پلانٹ میں بھی دوں گی یہ دیکھیں اگر اس ٹائم آپ سبھی پیڑوں کی اچھی طرح سکیئر کریں گے ان کو فٹی لائز کریں گے پروننگ ورہ کریں گے تو آپ کے جو ہے مارچ میں مارچ یا مارچ کے ابھی یہ فروری کے ٹائم سے ہی آپ کا فلارنگ کرنا شروع کرے گا یہ ہے ایک چمچ نیم کی کھول نیم کی کھلی جو ہوتی ہے اس سے آپ کے جو فنگس ورہ ہوتے ہیں روٹس میں اور نیو گروت کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو نیم کی کھلی تو آپ کو ہر پلانٹ میں دینا ضروری ہوتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے ایک چمچ نیم کی کھلی دے دیئے اب میرے پاس ایک سپیشل این پی کے ہوم میڈ این پی کے ہے یہ گھر میں ہی میں نے اس کو بنایا ہے اس میں چائے کی پتی سوکھے کے لے کے چھل کے اور آپ کے جو سرسوکی کھلی ہوتی ہے اس کا پاورڈر ملا کے میں نے یہ تین این پی کے بنائے گھر میں نے اس میں بھی ایک بیڈیو بنائے ہوم میڈ آپ کا جو اورگینک این پی کے ہے اس کے بیڈیو بنایا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میرے چینل میں جا کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو گھر اس طرح سے سارے جو بھی یہ آپ کے میں نے فرٹی لائزر دیا ہے اس طرح سے ملا کے ان کو میں نے دے دیا ہے اور اس میں بھی ایک چمچ دوں گی یہ دیکھئے اس میں بھی اگر آپ اچھی طرح سے کھات دو گے تو آپ کے فروری ماس تک بہت اچھے فلارنگ ہوگی اس پر تو اس کے بعد اس کے جو مطلب بچیں گے کٹنگ لگا کے رکھ دوں گے میں پھر جونجلہ میں بھی اس پر فلارنگ ہوتی رہے گی تو اس طرح سے میں نے دونوں میں کھات دال دیا ہے اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ نیم والسپری کرنا پڑے گا یہ دیکھئے اچھے طرح سے نیم والسپری کر دیجئے یہ یہ سب ہی مطلب آپ کے جتنے بھی برانچ ہے پتے ہیں اچھے طرح سے ان کو نیم والسپری کر دیجئے تاکہ جو اس میں بھی فنگسورہ لگ رہے گی کیونکہ یہ بسند جو آتے ہیں اس میں آپ کے بہت سارے کیرے اٹھیک کرتے ہیں پلانٹ پر تو کیرے لگنے سے پہلے آپ اس کو پندرہ دن میں یا ہفتے میں ایک بار آپ اس کو نیم والسپری کر کے اچھے طرح سے ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ بہت سارا ڈھیر سارا مطلب مارچ میں کیونکہ سردیوں میں گیندے اتنے نہیں کھلتے آپ کے لیکن اس ٹائم یہ جو موسم آیا ہے اس میں بہت سارے آپ کے فول کھلیں گے گیندے کے تو گیندے کے فول بھی آپ کے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور بہت بینیفیشل ہوتے ہیں ہمارے لئے گیندے کے جو پھول اس سے بھی آپ پیسٹیسائز بنا سکتے ہو اور جو آپ کے دی کمپوز ہوتے ہیں کچن بیس اس سے بھی آپ بنا سکتے ہو تو گائز اس طرح سے اگر آپ سبھی پلانٹ میں اس طرح سکیئر کرنا اور یہ گیندے سپیشل یہ جو ہے گیندے کے اس میں بہت جدہ یہ دیکھئے بہت جدہ سبھی پلانٹ میں سبھی برانچ میں آپ کے کلیا آ چکی ہے تو اس طرح سے کھا دی آپ بھی کھا دے سکتے اس کے بعد اس میں پانی ڈالنا ضروری ہے پانی ڈالنا ضروری ہوتا ہے اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی تو اس کے بعد اس کو میں چھائی میر دوں گی تو ویڈیو کیسے لگی تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے چینل انوہ گارڈین کو سسکرائب کیجئے